کی جو جس طرح سے ہم نے آپ کو شگر کین کو لے کر بہت ساری خبریں دکھائی تھی اس بیچ میں خبر یہ ہے کہ خاندساری یونٹس کو لے کر خاندساری کو لے کر کے اسما نے ایک چٹھی لکھی تھی سرکار کو کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس پر خاندساری یونٹ نے آپ پکتی جتائی ہے تو ایک طرح سے متبہت ہے اسما اور خاندساری یونٹ کی جو سنگٹھان ہے اس کے بیچ میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پر جھوڑ رہے ہیں اسما کے ڈی جی دیپک بلانی شاہب دیپک جی بہت سواگت ہے آپ کا زی بزنس پر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ خاندساری یونٹس کو لے کر آپ کو اتنی آپتی کیوں کیوں پیچھے پڑے ہیں آپ خاندساری یونٹس کے مردین جی نمشکار یہ لیٹر تو ہم نے کافی دن پہلے لکھا تھا ہمارا مین کنسن یہ تھا کہ جو ہائی کپیسٹی جو گوڑ کی اور خاندساری کی یونٹس ہیں تو وہ کیا ہے کہ خاندساری یونٹ لگ بک یو پی میں دو سو ستر دو سو اسی خاندساری یونٹ پچھلے کچھ سال میں ڈبلپ ہو گئی ہے اور ان کی کیپیسٹی دیکھیں ان کا پروسس سمجھنا پڑے گا کیا ہو گیا ہے کہ ان کی یہ بلکل ہائی کیپیسٹی کی ڈبلپ ہو گئی ہیں اور یہ جو اگزیسٹنگ شگر مل ہے جو ان ڈبلپ ہوا ہے اور لگ بک ہم نے جو کیا ہے لگ بک یو پی کے اندر ستر ہزار ٹی سی ڈی کے لگ بک کانساری یونٹ کچھ ایک دو سال میں آگئے ہیں اور لگ بک جو کین ڈائیورجن ہو رہا ہے لگ بک ایک سو دس لاک ٹن کین ڈائیورجن ہو رہا ہے اور مہاراسترہ میں بھی لگ بک پندرہ بیس یونٹ ہے لگ بک بیس پچیس لاک ٹن وہاں بھی ڈائیورجن ہو رہا ہے ہمیں تاری یونٹ سے کوئی ایسی آپتی نہیں ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے ایک ایفار پی فکس کی بھی ہے کہ شگر مل جو ہے کہ ان کا جو گھنے کا باؤ ہے اس فکس ایوانٹ کے اوپر ایفار پی کے اوپر کسان کو دیتی ہے اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ لیور کرتے ہیں فارمرز کو اور ایک طرح سے غلط ڈھنگ سے جو ایفار پی کے نیچے کئی بار ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایفار پی کے نیچے ان کو دیا جا رہا ہے اس پر ایک کانٹر کوششن ہے بلانی جی کی اگر مالی جی آپ ایفار پی دے رہے ہیں چینی ملیں اور خانساری یونٹ آپ کریں کہ ایفار پی سے کم کا باؤ دے رہی ہے تو کسان کیوں بیچے گا ہے بطلب خانساری یونٹ کو پھر مال کسانوں کو کسانوں کو کیش پیمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں وہ پراپر سسٹم سے نہیں جا رہا دیکھو شگر مل کا پروسس بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا پراپر جو ہم کو چودہ دن کے اندر پیمنٹ دینا ہوتا ہے اور ہم پراپر ایکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں پراپر سسٹم بنا ہوا ہے خانساری یونٹ میں کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ کیش پیمنٹ دیا جا رہا ہے میڈیٹلی اور اس طرح سے کچھ کم بھی دیا جا رہا ہے تو لیکن سے ہو کیا رہا ہے کہ جو شگر مل دیکھیں ہم نے اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے ہمارا ہے ہمارا کین ایریا ہے گننا ہم کو ملے گا تب ہی ہماری چینی بھی بنے گی بنے گا لیکن اگر یہ ایسے جو یونٹس ہیں پہلی بات جو سرکار کا ایک سٹینڈرڈ ہے یا کنٹرول ہے کہ بھائی ایک ایریا ہے پندرہ کلومیٹر تک کوئی اور شگر مل نہیں آئے گا اس لیے بات تو پھر آپ کو سرکار سے کرنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر اس کے اندر میں کوئی خانساری یونٹ لگ رہی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کے لیبل پر دیکھا جانا چاہیے پہلی بات دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ملین ٹن کے آس پاس کا کین ڈیورجن ہو رہا ہے خانساری میں خانساری یونٹ کے کہنا ہے کہ یہ آکڑا اس میں غلط دے رہا ہے چار ملین ٹن کے آس پاس ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ملین ٹن ہی مانا جائے سر ہمارے پاس تو پورا پروپر ڈیٹا ہے ہم نے سرکار کو بھی ڈیٹا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ڈیویٹ والا بہت بڑے بات سرکار اپنے آپ پتہ لگا سکتی ہے سرکار کو بھی یہ سب ڈیٹا ہے سرکار کے پاس نہیں ہے تو ہم نے کیا ہم نے کیا بیسیکلی بولا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا ریگولیٹ کریے اور اس کی یہ کپیسٹی بھی فکس کر دیجئے بھائی خاندساری یونٹ ایک چھوٹا یونٹ ہے اگر ایم میسے میں آتا ہے تو اس کی ایک کپیسٹی کی ایک لیمیٹ بھی چاہیے فیکزامپل مان لیجی آزو میں کی پانچ سو ٹی سیٹی سے اوپر خاندساری یونٹ کو نہیں اپروپ کرنا چاہیے تو کچھ ریگولیشن تو چاہیے نا اب آپ دیکھیں ایکسپورٹ ہو رہا ہے جیسے اب ہی خاندساری ہمارا شگر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹ نہیں ہوا بھی تو یہ دو لاکھٹن تو ایکسپورٹ ہوا ہے آپ کتنا آپ بیس لاکھٹن ایکسپورٹ کی مانگ کر رہے ہیں اس پر دو لاکھٹن اگر ہو گیا تو کون سیاپت ہم تو پروسس کی بات کر رہے ہیں نا فیر پلے کی بات کر رہے ہیں نا ہم تو یہ بولنے کی بھائی ہمارا گنہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا پورا گنے کے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ غلط طریقے سے ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ یہ خاندساری unit کا جو association ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ heritage product ہے ہے نا یہ آئرودک میڈیسین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو heritage product کو اس ماں کیوں destroy کرنا چاہتا ہے یہ خاندساری unit association آپ سے پوچھ رہا ہے ہم destroy تو نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کہ regulation لیا یہ properly regulate کرنے والی بات ہی نہیں ہے اچھا آپ کہنے کی export کو بھی کنٹرول کیا جائے ہے نا production کو بھی کنٹرول کیا جائے تو اگر ایک چھوٹا مطلب میں آپ سے جان نا چاہ رہا ہوں کہ اتنا اتنا بڑا ہمارا گنے کا اتپادن ہے اگر اس میں سے اگر تھوڑا portion جا رہا ہے تو آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہوگا سر اس دیکھئے پرتندی جی آج ابھی آپ یو پی میں ہمیں میں نے بتایا لوگ دو سو ستر یونٹ ہے مہاراستہ میں بھی پچیس ہیں ایسے بڑھتا جائے گا تو کین کافی ڈائیورٹ ہو جائے گا آپ سمجھیں ہمیں تو rules regulation proper system سے چلنا ہے نا اگر آج کسی کسان کو frp دینا ہے تو اس کو frp کا تو حق ہے اس کو اس کو ہم کیوں اگر اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بتائیے پبلک ڈومین میں آپ بتانا چاہیے آپ کو کیا کسان کو فورس کیا جا رہا ہے کی کم بھاو پر بیچو گنا کسان تو اپنی سوچھا سے دے رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کتنا صحیح ہے کہ frp سے کم دیا جا رہا ہے کسانوں کو لیکن کسان اگر اپنی سوچھا سے دے رہے ہیں میں آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھ رہا ہوں کی کیا پھر آپ کا پیمنٹ میتھر تھوڑا سا ویک ہے کی وہ خاند ساری یونٹ والے اس پر حاوی ہو جا رہے ہیں کیا آپ کو اپنے پیمنٹ میتھر کو تھوڑا اور درست کرنا چاہیے بھائی ہمارا کی بات میں آ جاتے ہیں ڈتینجے جی آپ کو بتائے 99% پیمنٹ گھنے کا ہو چکا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں پیمنٹ میتھر کی بات کر رہا ہوں آپ خود کہہ رہے ہیں پیمنٹ پروسس پیمنٹ پروپرلی ہی ٹرانسپرینٹ ہے اور گورنمنٹ بڑا پروپرلی اس کو ریگولیٹ اور مانیٹر بھی کرتی رہتی ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں سر بلانی جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کامی بات نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کسانوں کو پھر ایسی کیا مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ خاند ساری یونٹ کو گناہ بیت دیتے ہیں آپ کو نہیں دیتے ہیں آپ بتائیے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایمیڈیٹ پیمنٹ ہے کیش پیمنٹ کرنا ہے ان کو لیور کر لیا میں کسی میں بلانی جی آپ اسما کے بات کر رہا ہوں میں بار بار آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ سر پیمنٹ میں صرف آپ کا ٹرانسپرینٹ ہے سب کوئی اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا کسانوں کی مضبوری بھی آپ کو یہ جو پریکٹیکل جو گاؤں سے لوگ آتے ہیں نا وہ سمجھتے اس بات کو پریکٹیکل پرولیم کیا ہوتا ہے کئی فارمر کے سامنے کیا اس کو آپ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں کسی بھی لیور پر یا آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کسانوں کو گراؤنڈ پر دکھت آتی ہے اس کو لے کے کوئی میکنیزم آپ ڈبلپ کر رہے ہیں کیا کہ اگر کسی کسان کو ٹھیک ہے آپ نے میکنیزم بنا دیا کی پان چودہ دن کے ادھر پیمنٹ کریں گے اچھی بات ہے لیکن مان لیجیے کسی کسان الگ الگ طرق کسان ہوتے ہیں جو 14 میں ملنے پر کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ کسان ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہوں گے جن کو طورت پیسہ چاہیے ہوتا ہوگا پیمنٹ چاہیے ہوتا ہوگا کیا اس کے لیے کوئی میکنیزم ہے آپ کے پاس میلوں کے پاس جہاں لوگ جو ہے شکر میل جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ لگاتار کام کرتی رہتی ہے اور ہر ان کی ادھر کبھی کچھ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے آپ کو یہ پتا ہے پہلے بھی میں ہوتے ہیں آپ کی چینل پر بتا چکا ہوں کی اگر کوئی بھی کسان لے لے ہندوستان میں جو گھنے کا کسان ہے وہ سب سے سمرد اور سب سے خوش وہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ اپنی بات کو کانٹر کر رہے ہیں بلانی جی آپ اپنی بات کو یہ کانٹر کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھنے کے کسان ایک منٹ سا آپ کہہ رہے ہیں سب سے سکھی ہیں سمرد ہیں تو پھر کین فارمر خانساری unit کو کیوں بیچ رہے ہیں گنا میں یہ جاننا چاہا ہے آپ خود کہا رہے ہیں کہ ان کو طورت پیمنٹ کی جورت ہوتی ہے تو unit دے دیتی ہے اس کو تو آپ ایسا mechanism کیونی ڈبلپ کر پا رہے ہیں یا میرا ایک counter question یہ ہے کہ کوئی بھی industry کو آپ کو regulate کرنے میں پرابلم کیا ہے ہم ہم کیوں نہیں ہم ہر چیز کو regulate کرتے ہیں ان کو بھی regulate کر لو ہم یہ تھوڑے در بولے کہ آپ regulation 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 تو کرو ہاں تو تو آپ کے حساب سے ایک بات میں آپ سے اور جاننا چاہا رہا ہوں کہ ابھی جو export ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں export کو بھی روکا جائے چونکہ آپ چینی کا export نہیں ہو رہا ہے تو آپ کہنے خانساری کا کیوں ہو رہا ہے تو آپ کے حساب سے کیا export کو ترند روکا جائے دیکھیں آج آپ نے بول دیا کہ بہت کم export ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں بولا سن ڈیٹا بتا رہا ہے میرا کوئی ڈیٹا نہیں ہے میں تو میں تو آپ کی بات بھی رکھ رہا ہوں اور جو خانساری unit کی بات ہے وہ بھی رکھ رہا ہوں بلکل ہم چاہتے ہیں کہ جو export بھی ہے وہ اس کو restricted category میں ڈالنا چاہیے یا ایچ ایس کوٹ کیونکہ اس کا ڈالا گیا تو سرکار کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی فیئر ہوتا چاہیے سب کچھ اچھا تو اگر آپ کے لیے export allowed کر دیا جائے تب کیا ہونا چاہیے خانساری کا export آپ تو کی ایکسپورٹ کی مانگ کر رہے ہیں اپنے لیے بلکل مانگ کر رہے ہیں کیونکہ شگر کا سٹاک آپ کو بتا ہے بہت زیادہ ہمارے پاس اپنے لیے export کی مانگ کر رہے ہیں اور خانساری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ export کو restrict کر دیا جائے یہ فیئر ہے کیا سر آپ تو فیئر regulation آپ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں ہم آپ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ بات چیز کو نہیں میں سمجھے چاہ رہا ہوں ستاں بھی پوچھ رہا ہوں بار بار آپ سے میں وہی بول رہا ہوں کہ آپ سمجھ یہ کہ خانساری unit کا جب پورے سال شگر کا export بند رہا تو خانساری کو آپ نے چالو رکھا ٹھیک ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے تھا بالکل آئی ڈیالی ہاں آئی ڈیالی ہم آگے کی بات نہیں کر رہے ہم تو بول رہے ہیں کی جب شگر export جب restricted ہے تو خانساری بھی restricted ہونا چاہیے تھا ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ ہمارا کھول دیجئے تو ان کا بھی کھول دیجئے ہم تو فیوچر میں جائی نہیں رہے ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ بھی proper regulation اور فیر نہیں آپ فیوچر میں نہیں جا رہا ہے لیکن میں تو فیوچر میں جاؤں گا سر بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب چینی کا export بند تھا تو وہ بھی بند ہونا چاہیے تھا یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آگے اگر آپ کے لئے export کو allow کیا جائے تو کیا پھر خانساری کا export بھی allow ہونا چاہیے جب آپ کر رہے ہیں بات تو وہی بات میں کر رہا ہوں یہ جواب تو خانساری unit دے گی نا ان کا association دے گا نا آپ بول رہے تھے نہیں بھئی وہ لوگ تو یہ تو جواب وہ ان کو دے رہا ہے نا بھئی کہ بھئی آپ کو بھی چاہیے جب ان کا کھل جائے تو آپ کا بھی کھل جانا چاہیے کیا آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم تو شوگر export نہیں بات کر سکتے ہیں نا آپ سے نہیں نہیں ان سے پوچھیں گے چونکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا بین تھا تو ان کا کیوں کھلا ہوا ہے اس لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بات آپ کے ٹھیک ہے تو کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے لئے open ہو تو ان کے لئے open ہو بھئی یہ تو آپ ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں گے سر چونکہ ابھی one to one discussion ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں اور چونکہ آپ نے پینل میں آپ نے کہا تا one to one کے لئے ابھی آپ کے جیسٹ بات ہم خانسار unit سے بات کریں گے اور ان سے پھر آپ کے جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک اولٹ ان سے یہ سوال پوچھیں گے بھائی آپ گناہ کسانوں کو کم کیوں دے رہے ہیں فارپی یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا ابھی ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا regulation کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ سارے سوال ان سے بھی پوچھے جائیں گے لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا خانساری unit کے operation سے چینی میلاؤں کیا جو business ہے کیا اس پر کوئی بڑا impact ہو رہا ہے یا چھوٹا impact ہو رہا ہے یہ بتائیے سر impact اس سال ہوا ہے ٹھیک ہے آگے کا میں نہیں بول سکتا اس سال ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر ابھی جو sugar control order جو سرکار نے draft sugar control order میں بھی ابھی آپ نے اس کو study کیا ہوگا اس کو regulate ہو رہی ہے تو جب سب لوگ سوچ رہے ہیں ہم یہ نہیں بول رہے ہیں میں نے پھر سے وہی بولا regulation doesn't mean very strict regulation fair regulation بہت شکریہ بلانی جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے ڈیٹیل میں بات کی اب ہمارے ساتھ جڑیں گے ایک اور خاص پہمان ابھیجیت نایق جو کی managing director ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹر ہیں